اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے پی ڈی ایف کی فائل میں جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے ان دی فارم آف ٹیبلز یا چارٹس ہم اس کو کس طریقے سے ایم ایس ایکسل میں امپورٹ کر سکتے ہیں سمپل میتھڑ ہے ذرا دھیان سے دیکھئے گا سب سے پہلے ٹول بار منیو ڈیٹا پہ کلک کریں گے گیٹ اینڈ ٹرانس فارم ڈیٹا جو ٹول بار گروپ ہے اس میں گیٹ ڈیٹا پہ کلک کریں گے گیٹ ڈیٹا پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ مختلف اپشنز موجود ہیں جس سے ہم ڈیٹا جو ہے امپورٹ کر سکتے ہیں ہم نے فرام فائل سے امپورٹ کرنا تو ہم سب سے پہلے والے اپشن پہ کلک کریں گے فرام فائل یہاں پہ ہمارے پاس ایکسل ورک بک ہے ٹیکسٹ ہے ایکس ایمل ہے جیسن ہے پی ڈی ایف ہے فولڈر ہے اور شیئر پوائنٹ فولڈر ہے ہم کیا کریں گے ہمیں کیونکہ پی ڈی ایف سے ڈیٹا امپورٹ کرنا ہے تو ہم فرام پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے پی ڈی ایف پہ کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس ہم نیویگیٹ کریں گے جہاں پہ ہماری وہ فائل موجود ہے پی ڈی ایف کی یہ میرے پاس ایم ایس ایکسل کی پی ڈی ایف فائل جو ہے یہاں پہ موجود ہے تو اس پہ کلک کریں گے امپورٹ پہ کلک کریں گے ہمارے پاس یہ نیوگیٹر پیچھ ہوگا یہاں پہ آپ نے جس ٹیبل کو آپ نے امپورٹ کرنا ہے اس کو آپ کلک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں if you want to select multiple items تو یہاں پہ select multiple items پہ کلک کریں گے اور جو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیبل یا چار جو آپ اس میں امپورٹ کرنا چاہیں اس کو سلیکٹ کرنے let's suppose میں چاہتا ہوں ٹیبل نمبر 1 میں ان کو add کرنا چاہتا ہوں جو selected items ہیں ان کو select کرنے کے بعد load پہ کلک کریں گے تو after a while ہمارے پاس یہ processing کے بعد یہ right side پہ ہمارے پاس loading data جو ہے وہ show ہو رہے ہیں loading data ہونے کے بعد اب یہ ہمارے پاس successfully جو ہیں load ہو گئے ہیں یہ بتا رہے ہیں نیچے کہ table number 1 جو ہے اس میں جب ہم hover کریں گے تو ہمارے پاس columns آ جائیں گے کتنے column 1 ہے 2 ہے load status آ جائے گا loaded data data model آ جائے گا data sources آ جائیں گے ہم یہ سارے tables پہ hover کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ data کس type کا ہے right click کریں گے اس table پہ first پہ right click کرنے کے بعد load 2 پہ click کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو import data کا pop up page یہاں اس پہ لکھا ہے select how you want to view this data in your workbook آپ اس workbook میں data کو کس طریقے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں table کی form میں pivot table report کی form میں pivot chart کی form میں یا create connection کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو table کی form میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ tables ہی ہیں یہ data جو ہے اس پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے option ہے where do you want to put the data existing worksheet یا new worksheet یہ دونوں میں سے ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ existing worksheet پہ اس data کو import کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ existing worksheet پہ رہتے ہوئے ہی click کر کے اس کو load کر لیں گے اگر آپ new worksheet پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو new worksheet پہ ہم یہاں پہ existing worksheet پہ click کرنے کے بعد ok پہ click کرتے ہیں تو within a few seconds آپ کا data جو ہے اندھی form of table جو ہے import ہو جائے گا اس worksheet میں اب اگر میں اس table کو load کرنا چاہ رہا ہوں next worksheet میں یا new worksheet میں تو table پہ click کرنے کے بعد new worksheet پہ click کروں گا اور ok کر دوں گا میرے پاس یہ data within a few seconds جو import ہوگا وہ existing worksheet تھی اس پہ نہیں بلکہ دوسری new worksheet پہ load ہو جائے گا اس طرح سے ہم مختلف جو data ہے from pedia file اس سے ہم excel کی file میں import کر سکتے ہیں